موسیقی ہفتہ چودہ ستمبر سال دوہزار انیس کے نیوز بولٹن میں میں آپ کو خوش آمی دیت کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو ظلم بے شوردو ہماری آج کی نشریت بلوچستان سمیت عالمی علاقہی خبروں پر مشکل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی ریپورٹر سارین بلوچ جہاو میں گیارہ ستمبر سے پاکستانی فوجی بربریت جاری ہے سینکڑوں افراد حراست میں لے کر کیمپ منتقل کیے گئے عوام پر تشدد کیا جا رہے اور علاقے کی مکمل نہ کبندی کی گئی ہے گوادر اور کیج سے چار افراد پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لا پتہ ایک بازیاب سی ٹی ڈی پنجاب کا راجمپور سے تین بلوچ آزادی پسندوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ تربت سے چھے یمنی باشندے بازیاب تین اغواکار گرفتار بلوچستان مختلف حادثات واقعات میں چار افراد حلاق دو زخمی دو لاش برامد لس بیلا یونیورسٹری کے کنٹرولر امتحانت کا رویہ انتہائی غیر مناسب ہے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشنگ کمیٹی خیبر پختنخواہ پاکستانی فورسز کے ہاتھوں دو بھائی حلاق چچا زخمی جوابی حملے میں پاکستانی فورسز کا ایک اہلکار حلاق شمالی وزیرستان میں پاکستانی فورسز پر حملہ چھار حلاق آٹھ زخمی لائن آف کنٹرول پر حالات بدستور کشیدہ بہارتی فوج کی فائرنگ سے ایک پاکستانی فوجی حلاق پاکستان نے ایف ای ٹی ایف کی مطالبات کے مطابق اپنے اقدامات کی حتمی رپورٹ ایف ای ٹی ایف کو جمع کرا دی کشمیریوں کا وزیراعظم پاکستان کی جلسے پر شدید مخالفانہ رد عمل افغانستان کی مسئلے کے فیصلہ کن حل کے لیے افغان نمائندوں کے پاس آنا ہوگا اشرف غنی ایران اور حزباللہ کے خلاف امریکی گھیرہ مزید تنگ ہوگا امریکی سیکریٹری خزانہ سعودی عرب کے تیل کے بڑے پروسسنگ یونٹ پر ڈرون حملہ یورپی ممالک کا اسرائیلی وزیر آزم کے متنازع بیام پر تشویش کا اظہار یمن شام متحد عرب امارات اور برازیل میں مختلف حادثات واقعات میں درجن افراد حلاق اب قبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستر مراد بلوچ بلوچستان کے علاقے جھاؤ سے آمدہ اطلاعات کے مطابق گیارہ تاریخ کو شروع ہونے والا فوجی آپریشن مزید شدت اختیار کر رہی ہے جہاں پاکستانی فوج نے پورے جھاؤ کو محاصرے میں لے کر آمد و رفت کے تمام راستے اور مواسلاتی نظام کو جام کر دیا ہے مقامی لوگوں کے مطابق یہ پہلی بار ہے کہ جھاؤ کے تمام چھوٹے بڑے گاؤں بیقت وقت شدید جاریت کے لپیٹ میں ہیں واضح رہے دمپ گزی سوادان کریم گوٹ ملہ گزی کوٹو سستگان ملان بگاڑی زیلگ اور باغ جھاؤ کے چند بڑے گاؤں ہیں جن میں تین دنوں سے پاکستانی فوج کی بربریت اپنے اروج پر ہے جہاں پاکستانی فوج ٹولیوں کی شکل میں لوگوں کو ٹرکو میں بھر کر کیمپ منتقل کر کے ان پر شدید تشدد کر رہا ہے اطلاعات کے مطابق آپریشن کے حال یہ لہر میں اب تک ڈھائی سو سے زائد افراد حراست میں لینے کے بعد کیمپ منتقل کیے جا چکے ہیں جن لوگوں کو کیمپ منتقل کیا گیا ہے وہاں ان پر بے پناہ تشدد ہوا ہے اور اس بہیمانہ تشدد کے بعد جن لوگوں کو رہا کیا گیا ہے ان میں اکثر لوگوں کی حالت تشویشناک ہے گوادر سے موصول اطلاعات کے مطابق پاکستانی فورسز نے حمزہ غلامو نامی ایک ماہیگیر کے گھر پر دعویٰ بول دیا ہے جہاں پاکستانی فورسز گھر کی تلاشی لینے کے ساتھ ساتھ گھر میں توڑ پوڑ بھی کر رہے ہیں ہمیں اطلاع ملی ہے کہ پاکستانی فورسز گھر کے فرش کو بھی توڑ رہے ہیں اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ گھر کے فرش میں ممنوع چیزیں دبائی گئی ہیں تاہم اس خبر کی مزید تفصیلات آنا باقی ہیں پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکارون نے گوادر سے دو نوجوانوں زاکر ولد مولا بخش اور آدم ولد عبداللہ سکن دشت شولی کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے دونوں افراد کو اس وقت حراست میں لیا گیا ہے جب وہ ایک گیراج پر اپنی گاڑی کو مرمت کروا رہے تھے دوسری طرف کیج کے علاقے تربت سے پاکستانی فورسز نے پیدراک چیک پوسٹ پر دو افراد مولا بخش ولد در محمد اور آدم ولد عبداللہ سکن دشت شولی کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جو گور کوپ کے رہائشی ہے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں دو ماہ قبل اغواہ ہونے والا ایک اسی سالہ بزرگ شخص بازیاب ہو گیا ہے یاد رہے کہ کیج کے علاقے جان محمد بازر کا رہائشی حاجی حسین جسے دو ماہ قبل ریاستی فورسز نے حب چوکی سے حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تھا سی ٹی ڈی پنجاب نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرقی بلوچستان کے علاقے راجنپور میں بلوچ آزادی پسندوں کے کاروائی کو ناکم بناتے ہوئے ایک مسلح تنظیم کے تین افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن سے بارودی مواد اور رقم برامت کر لی گئی ہے سی ٹی ڈی پولیس کے مطابق مذکور افراد سوئی گیس پائپ لائن کو دھماکے سے اڑانا چاہتے تھے تاہم سی ٹی ڈی نے بروقت کاروائی سے مذکور افراد کے منصوبے کو ناکم بنا دیا ہے بلوچستان کے علاقے تربت میں پاکستانی فورسز کی ایک کاروائی میں چھے یمنی باشند بازیاب جبکہ تین ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق فورسز نے جمعے کو تربت کے علاقے بہمن سے یمن سے تعلق رکھنے والے چھے افراد کو بازیاب کرا لیا ہے آپریشن کے دوران فورسز نے تین مشتبہ اغوا کاروں کو بھی گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان سے بھاری مقدار میں اسلحہ برامت کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے مستنگ میں ولی خان تھانا کے حدود سے دشت بابا کے ویرانے سے ایک شخص کی لاش ملی ہے جس کی شناخ سراج الدین ولد غلام نبی میروانی کے نام سے ہوئی ہے جو مستنگ کا رہائشی ہے دوسری طرف چاگی سے ایک شخص کی لاش پد گیا بان کے علاقے سے ملی ہے علاقائی ذرائق مطابق مذکور لاش آغا محمد ولد غلام کمبرزے کی ہے جو گزشتہ ایک مہینے سے لا پتا تھے کوئٹہ میں مشرقی بائی پاس پر چوروں کی فائرنگ سے کچھری ہوتل کا ویٹر جام بہک ہوا ہے دوسری طرف کلہ عبداللہ میزہ یڈہ میں نامعلوم افراد کے فائرنگ سے ایک مقامی ڈاکٹر عبدالغفار شدید زخمی ہوا تھا جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا ہے کوئٹہ ہزارہ ٹاؤن میں فائرنگ سے ایک نوجوان ہلاک ہو گیا ہے اور مستو میں آرسیڈی روڈ پر دو موٹر سائیکلوں میں تصادم کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں کوئٹہ میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک راہگیر محمد صادق ولد محمد یوسف جام بہک ہو گیا ہے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے لسبیلہ یونیورسٹی کے کنٹرولر امتحانات کے نامناسب رویے کی مزمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کنٹرولر کا رویہ طلبہ کے ساتھ انتہائی غیر مناسب ہے اور کنٹرولر طلبہ کے مسائل سننے کے بجائے ان کو بلا جواز امتحانات میں فیل کرنے کی دھمکی دیتا ہے جو کہ ایک عالی تعلیمی ادارے کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش ہے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کسی بھی تعلیمی ادارے کے کسی بھی ملازم کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ طلبہ کو ذہنی طور پر ٹارچر کر کے اپنی منمانی کرے خیبر پختنخواہ کے علاقے شمالی وزیرستان کے تحصیل اسپین وام ابا خیل میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے دو سگے بھائیوں کو قتل جبکہ ان کے چچا کو زخمی کر دیا ہے قتل ہونے والے بھائی بخت اللہ اور حسین کی لاشوں کو اہل علاقہ نے اسپین وام کے مرکزی چوک پر رکھ کر احتجاج کر کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں اطلاعات کے مطابق دونوں بھائیوں کو قتل کرنے والے ملزمان میں سے ایک کو مقامی لوگوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے جو پاکستانی آرمی کا ایک اہلکار اور پنجاب کا رہائشی ہے دوسری طرف شمالی وزیرستان ہی میں میر علی کے علاقے نیتاسی میں پاکستانی فوج کے ایک چیک پوسٹ پر حملہ ہوا ہے جس میں پاکستانی فورسز کے چار اہلکار حالاک جبکہ ساتھ کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے زخمی اوم میں سے دو کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق پاکستانی عسکری ذرائع نے بھی کی ہے حملے کی ذمہ داری مسلح تنظیم حضب الہرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زی نے قبول کی ہے لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے پاکستانی فوج کا ناصر حسین نامی ایک اہلکار حلاک ہو گیا ہے جس کے عمر 33 سال تھی جو ایل او سی حاجی پیر سیکٹر پر فائرنگ سے حلاک ہو گیا ہے ناصر حسین کا تعلق پنجاب کی علاقے نارو وال سے تھا پاکستان نے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کو مالی ترسیل کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات کی حتمی جائزہ رپورٹ پیش کر دی ہے پاکستان کے پندرہ رکنی وفن بینکاک میں ایف ای ٹی ایف کے علاقہ تنظیم ایشیا پیسیفک گروپ کے حکام سے بھی ملاقات کی ہے واضح رہے عالمی تنظیم رپورٹ کی روشنی میں اکتوبر میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان کو گری لسٹ سے نکالنے یا بلیک لسٹ میں ڈالنے کیا فیصلہ کرے گی پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے علاقے مظفر آباد میں پاکستانی وزیراعظم عمران خان کے جلسے یام پر متنازعہ علاقے کو خودمختاری دینے کے حامی قوم پرست کشمیریوں نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اس طرح کے جلسے کر کے حق خود ارادیت کی تحریک کو نقصان پہنچا رہی ہے اس موقع پر پیپرز نیشنل الائنس کے رہنماوں نے کہا کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں عمران خان کا یک جہتی کے نام پر جلسے ایک مزاک ہے اس دوران قوم پرست جماعیتوں کے حامیوں نے مظفر آباد میں عمران خان کے جلسے گاہ سے دور مظاہرہ کرنے کی کوشش کی جس پر کچھ سیاسی کارکنوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے واضح رہے قوم پرست اور ترقی پسند جماعیتوں پر مشتمل پیپرز نیشنل الائنس کشمیر کے خودمختاری کا پرچار کرتی ہے اور علاق کا موقف رکھنے والی جماعیتوں کی سخت مخالف ہے افغان صدر اشرف غنی نے جمعے کے روز ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پچھلے ہفتے کے دوران افغان فورسس کے ہاتھوں دو ہزار سے زیادہ طالبان جنگجو مارے گئے ہیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ شورش پسند گروپ کو افغان تنازع کے فیصلہ کن سیاسی تصفیع کے لیے ان کے پاس آنا پڑے گا جو منتخب اہدے دار ہیں اشرف غنی نے یہ بیان صدر ٹرمپ کی جانب سے طالبان نمائندوں کے ساتھ افغانستان میں امریکی فوجوں کی موجودگی پر لگ بھگ ایک سال سے جاری مذاکرات اچانک ختم کرنے کے بعد دیا ہے دوسری طرف امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات ختم کرنے کے اعلان کے بعد طالبان وفد کا دورہ ماسکو کا انکشاف ہوا ہے جہاں طالبان نمائندوں نے روسی حکام کے ساتھ تازہ ترین صورتحال پر تبادل خیال کیا ہے امریکی وزارت خزانہ کے سیکریٹری نے کہا ہے کہ امریکہ حزباللہ اور ایران کی قدس فورس اور ایرانی حکومت کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر انتہائی مالی اور معاشی دباؤ کے پالیسی پر عمل پیرا ہے امریکی اہددار کے مطابق حزباللہ پر امریکی پابندیوں کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں سعودی عرب میں دو بڑے آئل فیلڈز پر ڈرون حملے کیے گئے ہیں مقامی میڈیا کے مطابق ایک ڈرون حملہ آرام کو کمپنی کے بڑے آئل پروسیسنگ پلانٹ ابکیک اور دوسرا مغربی آئل فیلڈ خریص پر کیا گیا ہے حملے کے نتیجے میں دونوں آئل فیلڈز پر لگنے والی آگ پر کابو پا لیا گیا ہے میڈیا رپورٹس میں حملوں کا ذمہ دار یمن کے حوسی باغیوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے تاہم اس حوالے سے سعودی میڈیا کے جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے فرانس جرمنی اٹلی برطانیہ اور اسپین نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامی نیتن یاؤ کی طرف سے مقبوزہ علاقوں اور وادی اردن میں واقع یہودی بستیوں کو اسرائیل میں زم کرنے کی بیان پر تشویش ظاہر کی ہے مذکورہ ممالک نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غرب اردن بالخصوص وادی اردن اور بحیر مردار کے شمالی علاقوں کا الحاق اسرائیل سے کرنے کا وادہ قابل تشویش اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے متحدہ عرب امارات کی آرمڈ فورسز کے جنرل کمانڈ نے جمعہ کو جاری بیان میں کہا ہے کہ محاضر جنگ پر موجود فوجی گاڑیوں کے تصادم کے نتیجے میں کم سے کم چھے فوجی اہلکار جام بحق ہو گئے ہیں برازیل کے ایک اسپتال میں آتش زدگی سے گیارہ افراد جلس کر ہلاک ہو گئے ہیں برازیل کے شہر ریوڈی جنیرو کے بارڈم اسپتال میں رات گئے اچانک آگ بڑک اٹھی تھی جس سے واد میں دھوان بھر گیا تھا تاہم آگ پر کابو پا لیا گیا ہے شام کے صوبے ادلب میں دو ہفتوں میں جنگ بندی کے باوجود میزائل حملوں میں مزید چھے شہری جام بحق ہو گئے ہیں جن میں سے اکثر افراد شامی فوج کی جانب سے داغے گئے میزائلوں کی لپیٹ میں آ کر اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹے ہیں یمن میں ہوسیوں کی طرف سے کیے جانے والے گولہ باری میں مختلف علاقوں میں گیارہ افراد ہلاک اور آٹھ زخمی ہو گئے ہیں آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لئے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیو زرمbish نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں شکریہ موسیقی